امام علی علیہ السلام اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے ہی رہے تھے اتنے میں آپ فرمانے لگے اے لوگو جب بھی تمہارے کسی عزیز و اقارب کا انتقال ہو یا اپنے والدین کی قبر پہ جایا کرو تو مرہوم کی قبر پہ بیٹھ کے اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا تو کسی نے پوچھا یا علی قبر پہ ہاتھ رکھ کے فاتحہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جب کوئی زندہ انسان کسی مرے ہوئے انسان کی قبر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ اس مرہوم کے صغیرہ کبیرہ گناہ ماہ فرما تو اللہ فوراں اس قبر کو روشن کر دیتا ہے اگر اس قبر پہ اللہ کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو اسے روک دیتا ہے اس قبر کو خوشادہ بنا کے اس قبر والے کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے اور یوں وہ پرزخ والا مرا ہوا انسان زندہ قبر پہ ہاتھ رکھنے والے انسان کے لیے اللہ کی دربار میں دعا کرنے لگتا ہے کہ اے اللہ جس نے میری تکلیف کو کم کیا میرے عذاب کو ختم کیا تجھے واسطہ ہے اپنے محبوب کا اس کی بھی سارے گناہ بخش دے اور ساری دعائیں قبول فرما پھر اللہ اس زندہ انسان کے مقدر میں بھی انعماد برکت اور رحمت کی بارش کر دیتا ہے اے شخص اللہ کے نزدیک عزیز ہے وہ انسان جو اپنے مرے ہوئے لوگوں کی قبروں پہ جاتا ہے اور ان کی مقفرت کے لیے دعا کر کے اپنے مقدر کو سوار دیتا ہے اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ حسینی عقیق پہننے سے نظر تاویز جادو انسان پہ اثر نہیں کرتے اور انسان کے کاموں میں رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور آئی فون ایپ سٹر پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے